سنتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کون ہے جو نہیں پہچانتا ان کو فقیل امہ کہلاتے ہیں امت کے بڑے فقی یاد رکھئے بڑے بڑے مسالک جو چلتے ہیں یا مسلک جو ان سے اپنا فقہ لیتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ان کا عمل تھا یہ کرتے تھے ان کو دیکھا گیا ان کو سنا گیا ان کی رائے اس مسئلے میں یہ تھی تو فقیل امہ ہے یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد جب ہوئی جن کو ہم فقیل امہ کہہ رہے ہیں جن سے فقہ لیا جا رہا ہے جن کی سمجھ کو برطری دیا اور فوقیت دی جاری ہے امت کے بڑے مفتیان جو دس اس زمانے میں تھے صحابہ میں سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مانے جاتے ہیں ان دس مفتیان میں سے ان کا بھی ایک مقام ہے ان کا بھی ایک مقام ہے تو یہ کیا عمر کے تھے کیا تجربہ تھا کیا ایکسپریئنس تھا کتنی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزاری یہ کیسے فقیل امہ بن گئے یہ کیسے ان کے اندر یہ سب صلاحیتیں پیدا ہوئی کیا عمر ہوں گی وہ پچاس ساٹھ سال شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ گزارے تب جا کی یہ صلاحیت یہ ہنر یہ فقہ یہ دین کی سمجھ انہیں پیدا ہوئی تو آئیے ان کی عمر دیکھ لیتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوتی ہے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی عمر ہے باویس یئرز پندرہ سال میں نوجوان عام طور سے جو سیدھے سیدھے چلتا گیا دس بھی پاس کر لیتا ہے کچھ ہمارے بھائی پکا کرتے اپنے سیلیبس کو دو بار پڑھتے تین بار پڑھتے کوئی بات نہیں تو وہ تھوڑا لیٹ ہو جاتے ہیں لیکن 15 years ریگولر 12 17 years 20 years میں graduate ہوتا ہے تو یہ ابھی graduation بھی نہیں ہوئے سمجھنے جس کو کہیں گی ہم university کے graduation course کے second year کے طالبیل جو ہوتا ہے وہ age کی ہے بہت سارے نوجوان میری باتوں کو سننے لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی اپنی age کو compare کر لیں ان کی عمر سے باوی سال کے تھے لیکن وہ سمجھ دین کی کہ وہ دین کی سمجھ فقہ جس کو کہتے ہیں فقہ کی سمجھ جب کوئی مسئلہ آ جائے تو اس میں صحیح چیز کے طرف guidelines کریں یہ فقی علماء کہلاتے ہیں باوی سال کی عمر تھی صرف ہمارے پاس تو میں کسی کو برا لگے اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں لیکن حقیقت ہے باوی سال میں تو ہمارے نوجوان کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ والد کا دوست آ جا تو اس کا احترام اور اس کا عدب کیا ہے اگر اس کو بول جائے پانی لاؤ تو وہ بولتا کیا چچا تم بھی یہ ٹیم پہ آتے گا کہیں اس کو اتنا بھی اخلاق اس کو پرپس نہیں مالوں اس کے لائف کا نائل دی میل سے اس کو کچھ نہیں بتا باوی سال کے نوجوان امت کا فقی ہے یہ لوگوں کو مسائل سمجھا رہا ہے اس کے فقے کو ترجیح دی جاری ہے دوسرا اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذری ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ